ہیلو ایبریومن ایشوڈنٹ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہو جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں جب بھی ویڈیو پیش کرتا ہوں تو سب سے پہلے آپ ایشوڈنٹ کو سلام کرتا ہوں سلام ایک دعا ہے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آئیے آج کی ویڈیو ہم پڑھیں گے متضاد الفاظ جس کو اپوزیٹ سے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ اپوزیٹ بولتے ہیں امتحان میں آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ ہے سی بی سی بورڈ نے جاری کیا ہے اس میں آپ کے متضاد بھی شامل ہیں یہ جانتے ہیں متضاد کسے کرتے ہیں اسے الفاظ آپ کو دیں گے جو آپ کو یاد کرنا ہوگا اور میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ کون کون الفاظ آپ کو خاص طور سے یاد کرنا ہے دیکھیں یہ نکھا ہے کہ جو الفاظ معنی کے اعتبار سے یہ سٹوڈنٹ جو الفاظ معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے مخالف ہوں یعنی اس کے زید ہوں اُلٹا ہوں اس کو بولتے ہم متضاد متضادی انتحان میں آئے یا اجداد آئے یا پھر جید آئے سمجھئے گا کیا ہے وہی اپوزیٹین اُلٹا ہے انہیں ہم متضاد الفاظ کہتے ہیں جیسے ایکزامپل دیا گیا آپ کو دن کا رات آسمان کے زمین یہ بات ذہنشہ ہے کہ متضاد الفاظ کے ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتا ہے الفاظ کے لئے مخصوص جو حل زبان کیا مستعمل ہے اس میں سے کسی طرح کا تغییر و رواز تغییر و روزمرہ کے خلاف سمجھا جائے گا جیسے اول آخر افتاب و مہتاب لیل و نہار نشیب و فراس اب اگر کوئی افتاب قمر یا لیل و دن کلکھے تو غلط ہوگا کیونکہ وہ روزمرہ کے خلاف ہوگا مطلب ہوا کہ جو استعمال لوگت وانہ نے دکھنے والوں نے تیہ کر دیا ہے وہی رہے گا آپ کو دوسرے ہاتھ نہیں بزر سکتے ہیں اس لئے آپ کو عربی ہے تو عربی جواب دینا ہوگا اردو ہے تو اردو دینا ہوگا فارسی ہے تو فارسی میں آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کچھ الفاظ جیسے ہیں جو آپ کو یاد کرنا ہوگا میں جہاں مجھے ڈاؤٹ ہوگا ہر سال امتحان میں جو پھوچھا جاتا ہے اگر وہ آتا ہے تو میں آپ کو دوں گا آپ اس کو نوٹ بنا لیجے گا اس کو نوٹ کھلیجے گا دیکھیں الفاظ اور ازداد یہ لفظ ہے اور اس کے الٹے آئیں گے جیسے ہاں دیکھ رہے ہیں زمین ہے تو آسمان ہو جائے گا غربت ہے تو امانت ہو جائے گا تلخ ہے تو شری ہو جائے گا اس کو یاد کرنا جائے گا تلخ منہ ہوتا ہے کڑوا شری منہ ہوتا ہے میٹھا امانت خیانت یہ بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے اروج زوال یہ بہت امپورٹنٹ ہے حرادت حرارت برودت حرارت میں ہوتا ہے گرمی اور برودت میں ہوتا ہے تھنڈی ٹھیک ہے بلندی پستی بلندی پستی میں سب کو آپ کو معنی بھیتا دوں گا اگر چاہیں گے آپ تو بلندی پستی ہوگا حاجیر بلکل ابولیٹ اولٹا ہے خار منہ ہوتا ہے کانٹا اور گل منہ ہوتا ہے اولٹا ہوگی اگر نہیں ہوگیا خار گل جنوب دکین شمال اتر ٹھیک ہے نشیب چڑھا ہوتا ہے فراز اترا ہوتا ہے تر بھیگا ہوتا ہے خوش سکھا ہوتا ہے سب اولٹا ہی ہو رہا ہے فلکہ جعلی نقلی پیر جمع پیر منہ ہوتا ہے بڑا جمع جمع ٹھیک ہے اس کے بعد سے آپ نیفت دیکھیں گے صحیح اس کا اولٹا کیا ہوگا مغلط ہوگا ظاہر سے بات ہے دین کا دنیا راست اور کج راست منہ ہوتا ہے سیدھا اور کج منہ ہوتا ہے تیڑھا سختی دھوڈا کا نرمی یہ آپ کو یاد کرنا ہوا سختی کے ساتھ رازم دھوڈا کا بازم رازم کا بازم سرما منہ سردی گرما آپ جانتے ہی ہیں خلوت تنہائی جلوت کھولیام اچھا شاد خوشی غمگین مایوسی اس کے بعد سے سلح اور جنگ سلح کہتے ہیں کسی کو سلح کہتے ہیں جنگ کہتے ہیں لڑائی کو ٹھیک ہے اس کے بعد سے ہجرت کا ویسال ہو جائے گا پھر اس کے بعد مصبت منفی آئے گا مصبت کے معنی کیا ہوتا ہے مان لینا منفی نہیں ماننا آباد ویران ٹھیک ہے نقل اصل خندہ گریہ خندہ کہتے ہیں ہسنے کو اور گریہ کہتے ہیں رونے کو اپری دھوئی جارہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سے شجاعت بہادری اور بزدل جو ہے نا وجہ کا شجاعت بہادری اور بزدل ڈرپو یہ نیک دیکھتے ہیں حیات حیات بن جانتے ہیں زندگی ہوتی ہے تو حیات موت سفید سیاہ اس کے بعد سے مرگ جیست بقا فنا بقا فنا سواب عذاب مشرق من پورا ہوتا ہے مغرب من پچھم ہوتا ہے اپو جیت ہوئی جارہا ہے سادق من سچا قاضی من جھوٹا شہری جانتے ہی ہیں تو اس کا اُلٹا ہوگا دے ہاتھی اس کے بعد سے صبح کا ہو جائے گا آپ کو شام حرام جانتے ہی ہیں حالال ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ کو زہر جو ہے مارنے کی چیز ہے اور تریاق جو ہے ایک دعوی ہے تو زہر کا کاٹنے والا کیا ہے تریاق ہے اُلٹا ہوئی جائے گا دوست کو آپ جانتے ہیں دشمن بھی آپ جانتے ہیں سادہ جانتے ہیں بلکل سیدھا سادہ رنگین ملاوٹ صغیر چھوٹا قبیر یہ آپ کو معنی بتا رہا ہوں یعنی کہ صغیر کا قبیر ہوگا صغیر کا قبیر آپ کو رہنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں زن منہ کیا ہوتا ہے زن منہ ہوتا ہے عورت زن منہ عورت آپ جانتے ہی ہوں گے جان لیجیے زن اور مرد اس کا اُلٹا ہو جائے گا عبد منہ ہوتا ہے بندہ آقا منہ ہوتا ہے مالک تو عبد کا اُلٹا کیا ہوگا آقا ہوگا رنج کا کیا ہوگا خوشی ہوگا تحریر کا تقریر تحریر کرتے ہیں لکھنے کو تقریر کرتے ہیں زبان سے بات کرنے کو خوشی غم خوشی غم خوشبو بدبو دانہ منہ ہوتا ہے عقل منہ نادان منہ بے حکوش دانہ ایک اُلٹا کیا ہوگا نادان ہوگا یہ ہے سفر دیا ہے سفر کا کیا ہو جائے گا حضر ہو جائے گا سفر کا حضر ہو جائے گا ٹھیک ہے اعتاب درنگ ابنے بند ابنے منہ ہوتا ہے بیٹا اور بند منہ ہوتا ہے بیٹی ٹھیک ہے نیک دیکھتے ہیں آئے گا آپ کو معروف تو مجھول مجھول تاریخ روشن رعیت مالک حیجو مدہ حیجو کہتے ہیں شکایت کرنے کو اور مدہ کہتے ہیں تاریخ کرنے کو ہستی نیستی عالم تو جاہل ٹھیک ہے حق باتی بہرے بر بہرے کہتے ہیں سمندر کو اور بر کہتے ہیں خوشکی کو میں آپ کو مانا بھی کہیں کہنا دوں گا امتحان میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پوچھ سکتا ہے حقیقت کا اُلٹا کیا ہوگا جید کیا ہوگا تو مجاز ٹھیک ہے خیر کے شر خیر منہ اچھا اور شر منہ برا عدم نہ ہونا وجود موجود ہونا اُلٹا ہوئی گیا سزا جزا سزا جزا نیکٹ میں ہے انسان حیوان بلکل صحیح ہے انسان حیوان موحید مشرک موحید کہتے ہیں ایک ماننے کو اللہ ایک ماننے کو ماننے والے کو اور مشرک کہتے ہیں شرک کرنے والے کو جدید میں ہوتا ہے نیا قدیم منہ پرانا اُلٹا ہوئی گیا عرضہ سستہ گیرہ مہنگا یہ معنی بتا رہا ہوں عرضہ کا گیرہ گیرہ کا عرضہ کو رہتنا ہوگا نور ظلمت یہ امتحان میں بہت جاد آتا ہے نور کا متضاد کیا ہوگا یہ دیکھا ظلمت آغاز یہ بھی انتحانے بہتاتا ہے انجام آغاز منہ شروعات انجام منہ اختتام ختم حرکت سکون پختہ خام پختہ منہ پکا خام منہ کچھا ٹھیک ہے نیٹ دیکھتے ہیں خرد کلا کہتا ہے خرد کلا خرد منہ ہوتا ہے چھوٹا اور کلا منہ ہوتا ہے بڑا مفرد مرکب مفرد ایک ہو کہتے ہیں مرکب ملے ہوئے کہتے ہیں داخل خارج داخل خارج داخل منہ ہے داخل کرنا خارج منہ باہر نکالنا ازل عبد ازل عبد ازل منہ ہوتا ہے عرضی اور عبد منہ ہوتا ہے ہمیشہ زیر و زبر زیر زبر ساد ساد منہ اچھا ناس منہ بورا یہ اس کا اولٹا ہورا اپوزیٹر آئے کہہ دروغ اور راست دروغ کے منہ ہوتا ہے جھوٹ راست منہ ہوتا ہے سج بہار خزان بہار خزان ٹھیک ہے نیخت میں ہے سود زیان سود منہ ہوتا ہے نفع زیادہ زیان منہ نقصان قریب بعید قریب منہ دور بعید منہ نزدیک ہوتا ہے ٹھیک ہے ریکھتا ہے اب دیکھیں ہدایت زلالت ہدایت زلالت یہ آپ بھی جاننا ہے ضروری ہے کفر کے ایمان کفر کے ایمان اکثاریت اقلیت امتحانے بہت آتا ہے فربا لاغر فربا منہ موٹا لاغر منہ دولا یہ آپ ورڈ منہ یاد کرلیں گے آپ کو لائی پہ بیٹا بہت کام آئے گا سنیے یاد کیجئے اور کونپی پر نوٹ بھی رہنا ہیے آگے آپ پیڈی اپ لے سکتے ہیں حلکہ بجہ کا بھاری دوخ سخ جانتے ہیں آپ قبل بعد قبل منہ پہلے بعد منہ پیچھے احمق بیوکوف خوشیار چلا ٹھیک ہے تو مالک کا نوکر مالک کے کیا ہوگا نوکر اب بھی جانتے ہیں مالک نوکر ظاہر باتین ظاہر جو نظر آتا ہے باتین جو چھوپا ہوتا ہے اپنا بیگانہ نرم سب جانتے ہیں آپ خوشنما اچھا دکھائی دینے والا بدنما برا دکھائی دینے والا خوشنما کا کیا ہوگا اپوژیٹ یعنی کہ متزار بدنما دیر جلدی سب سے لاغر ہوگا یہاں فربا ہو جائے گا لاغر منہ ہوتا ہے پتلات فربا منہ ہوتا ہے موٹا زیر زبر پھر وہی لفظ آگیا جو آپ کو پھر دیا جا جگہا ہے دیکھیں کترس ہو رہا گیا ہے فنا طبقہ امانت خیانت امام مقتدی تازہ باسی حسد رشک مشرق مغرب ٹھیک ہے اب یہاں آئے گا روزہ کیا مگا روزہ میں کیا کرتے ہیں نہیں کھاتے ہیں تو روزہ ہو جائے گا آپ کا ایک لفظ تو اس کے خوضے کا اپوزیٹ افتار یعنی کہ روزہ منہ نہیں کھانا اور افتار منہ کھانا یعنی کہ روزہ رکھتے ہیں تو نہیں کھاتے ہیں افتار میں کھانا شروع کرتے ہیں آج کل آج کل ساد نحس بیرادر خار بیرادر منہ بھائی خار منہ بان اس میں بہت وارڈ میننگ آپ جان جائیں گے اگر چاہیں تو ٹھیک ہے پھر آتا ہے پتلا آپ جنبے کرتے ہیں گاڑھا ترقی تنزلی ترقی منہ آگے بنا تنزلی میں نیچے آنا تحریر وہاں گیا تقریر تحریر لکھاور تقریر بیان حقیقی مجاز ٹھیک ہے کفر ایمان کافر مومین ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیک دیکھتے ہیں رنگین تو کیا ہو جائے گا سادہ رنگین کے کیا ہو جائے گا سادہ شہرد گمنامی مدعی مدعالے کوٹ کچھری میں جاتے ہیں نا تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہم کوئی فلاں نے مارا ہے اس کو بولتے ہیں مدعی بولتے ہیں عجیس پر دعویٰ کیا ہے تو اس کو مدعالے بولتے ہیں آزادی تو غلامی ٹھیک ہے مدح زم مدع مند تاریخ مدع مند شکایت مختار کے مجبور ٹھیک ہے بس تھوڑا سورہ گیا ہے سنیئے ہم آپ کے خاطریں پہنط کر رہے ہیں سوال کیا ہے مفید مزید مفید میں نے فائدہ مند مزید میں نے نقصان دے زندگی موت آپ جانتے ہی ہیں فتح جیت کو کرتے ہیں شکست ہروں کرتے ہیں فتح اور جیت امتحان میں بہت زیادہ کوششن یہ آتا ہے اپوزید کی نام پہ یعنی متضاد کے نام پہ آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا واحد ایک کو اور جمع ایک سے زیادہ کو متضاد ہوئی گیا اس کے پاس سے اس کے پاس کیا ہے لائق تو نالائق لائق کے نالائق ٹھیک ہے متحد کا منتشر ہوگا اس کے پاس کیا ہے حلال جانتے ہی ہیں حلال کے الٹا کیا ہوگا حرام ہوگا لیل کے یوم لیل منہ رات یوم منہ دن تلخ کے کیا ہوتا ہے کڑوا ہوتا ہے شیری کیا میٹھا ہوتا ہے تلخ کا شیری تلخ کا شیری مختصر کے مفصل ٹھیک ہے خدرتی مسنوی خدرتی کہتے ہیں ان چیزوں کو جسے خدا نے خود بنایا ہے جسے زمین آسمان چاند سورہ ستاری ہم انسان ہیں جاندو رہے ہیں اور مسنوی انسان فوٹو بناتا ہے کرسی بناتا ہے ٹیبل بناتا ہے تو مسنوی کہتے ہیں جو انسان کی بناتا ہے اور خدرتی کہتے ہیں جو خدا کی بناتا ہے ٹھیک ہے مقدم مؤخر مؤخر مانے پہلے مؤخر مانے آخر ٹھیک ہے شیران یہ وہ تمام چیزیں رہے جو آپ کو دیا ٹھیک ہے اس کے پاس کیا ہے دیکھئے گا کتا اور دراز کتا کہتے ہیں چھوٹا پن کو اور دراز کہتے ہیں بڑے کو کتا چھوٹا دراز لمبا لانت رحمت آباد ویران عیم دھانب بودھاتا ہے عام خاص عیم دھانب بودھاتا آتا ہے مستعمل مطرو اختہ خام رحم دل سنگ دل توقیر تحقیر ٹھیک ہے اس کا پیری شباب پیری کہتے ہیں گڑھاپے کو شباب کرتے ہیں جوانی کو ٹھیک ہے سوشت کا چوشت ہوگا سوشت کا چوشت ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں ایک اور چیز ہے سخی کا بخیل سخی کہتے ہیں کھرسر کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں کنجوس کو ہجر ویسال ٹھیک ہے تولو غروب امتحان ہے بہت پوچھتا ہے تولو منہ دوب جانا غروب منہ نکلنا تولو منہ سوری تولو منہ نکلنا غروب منہ ڈوبنا جدید قدیم جدید ملنے قدیم منہ پلانا شریف رزیل شریف منہ نیک رزیل منہ خراب کم بیش جان بھی کرتے ہیں عبد معبود عبد کہتے ہیں انسان کو بندے کو معبود کہتے ہیں اللہ کو مد جزر ٹھیک ہے اس کے وقت سے کیا ہے تاخیر تعجیل یہ بہت امپورٹن آرہا ہے نکس میں تڑھا تڑھا کیا ہے تاخیر تعجیل تاخیر کہتے ہیں دیرس کو تعجیل کہتے ہیں جلدی بازی کو پوشیدہ نمائی ٹھیک ہے بینہ نابینہ بینہ کہتے ہیں آنکھ والے کو دیکھنے والے کو اور نابینہ کہتے ہیں نو دیکھنے والے کو جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا آپ کی کتاب میں ایک سبق ہے روشنی کے نام سے جس میں بتایا گیا ہے کہ بچہ نابینہ تھا جو پڑھنے لیکنے کھلاس میں آیا تھا تو اس کے بارے بہت سارا سوالات ہیں اندھیانوی کوشن بھی آپ سے پوشیدہ سکتے ہیں تو بینہ نابینہ فینہ کا بقا فینہ کا بقا ٹھیک ہے ظاہر کا باطن اور یہ خار ہیں یہاں پر گل ہوگا گل بنے فل ہوتا ہے خار بنے کانٹا ہوتا ہے یہ سٹوڈان یہ تمام چیزیں رہے ہیں جو ہم نے آپ کو دیا یہ متضاد کے تولو سے اس کو آپ نے ایک بار ویڈیو کو دھیان سے پھر تنہائی میں سن لیا اور پھر اس کو اپنے ریویزن کر لیا اور اس کا پیڈیا پیل لے لیتا انشاءاللہ کابی فائدہ ہوگا یہ اس کتاب سے دے رہا ہوں تو ہر سال اس کتاب سے کوشن آپ کے اپوزیٹ آتے رہتے ہیں آپ کو کابی فائدہ ہوگا تو آپ سے میری بجاری سے ویڈیو آپ نے دیکھا آپ ویڈیو کو لائک شیئر کرو کیجئے گا پھر ملتا ہوں آخر میں تب تک اللہ حافظ